عمران خان بین الاقوامی سازشوں پر شک کرنے والے پہلے پاکستانی حکمران نہیں حال ہی میں پاکستان کی موجودہ وزیراعظم عمران خان کو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے مقصد سے بین الاقوامی سازش کے اپنی پارٹی کے بیانیوں کو دھوراتے سنایا گیا تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے بھی بیرونی طاقتوں پر ان کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کا الزام لگایا تھا راول پنڈی میں اپنے ڈیتھ سیل سے ظلفکار علی بھٹو نے آخری وسیعت تحریر کی تھی جس کے مطابق اگر مجھے قتل کر دیا جائے ایک غیر ملکی طاقت ان کا تختہ الٹنے پر طلی ہوئی ہے اور جب وہ نوجماعتی دائیں بازو کے سیاسی اتحاد پاکستان نیشنل آلائن سے ان کو انتخابات میں شکست دینے میں ناکام رہی تو اس نے فوج کے ذریعے حملہ کیا بھٹو نے اپنی کتاب میں یہ بات کہی تھی کہ جرنیلوں نے جولائی انیس سو ستتر میں حملہ کرنے سے بہت پہلے اپنی چالیں شروع کر دی تھی انہوں نے اپنی سوانے عمری میں انکشاف کیا تھا کہ ان کی سازش مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور فوج اور پی اے نے اور ان دونوں اور ایک غیر ملکی طاقت یا طاقتوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں بغاوت آہستہ آہستہ پروان چڑھی انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ غیر ملکی سطح پر ڈیل یہ تھی کہ پی اے نے کو الیکشن جیتنے پر تیس کروڑ پر ملیں گے اور اگر یہ ناکام ہو گئی تو بغاوت کی کوشش میں فوج کی حمایت کی جائے گی بھٹو کے مطابق اس کے بدلے میں پاکستان کے نئے حکمران نیو کلیر ری پروسسنگ پلانٹ کو چھوڑ دیں گے جس پر انہوں نے فرانس کے ساتھ بات چیت کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے